نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کے اس کارے کرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیم سٹونز جانی رتنو کا رحیث میں سنسا دوستو میں رامان ایسلوجر جیم سٹون ایکسپورٹ دوستو آپ کی طرف اتنے ایپیسوڈ ہم لے کر آ رہے ہیں یہ ایپیسوڈ تب ہی آگے سکسے سو پا رہے ہیں تب ہی انہیں بہت پیار مل پا رہا ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہیں جب آپ کی گوڈ ویشیز بیسٹ ویشیز بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے تب ہی ہمارا یہ جو چینل ہے ایوری ڈی سبسکرائبر ہمارے بڑھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا ہونسلہ تب ہی بڑھے گا جب آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے ہماری فیس بک کو دیکھیں گے انسٹا کو دیکھیں گے اس پہ ہجاروں لاکھوں ایسے پاؤسٹیب کمنٹس یا ویورس ملیں گے تب ہی ہم اس چیز کو آگے لے کر آئیں گے تو یہ جو پیار ہے یہ جو سنے ہیں ہمارے ساتھ بنا رہنا چاہیے اور دوستو آپ کی طرف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایپیسوڈ آ رہے ہیں یہ ہم کوشش کرتے ہیں بہت آنسلہ تھی کے ساتھ بہت ہی بڑی ایسے آپ کو یہ جو ایپیسوڈ ہے دے پائیں اس میں کوئی وہم کوئی بھرم ایسا پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہ رہا میں کہ آپ کو لگے کہ ہم نے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد وہ چیز آپ کے دماغ کے اندر گھوم رہی ہو تو دوستو آئیے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کی طرف دوستو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ ہے شادی لیٹ ہونا یہ بہت ایک مسلیم نے دیکھا ہے ہمارے پاس جتنی بھی لوگ کنسلٹنسی لیتے ہیں بچوں کے بارے میں جا اپنے بارے میں بھی ان کا یہ بہت ہی میجر سوال ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے تو اس ٹاپک کے اوپر کچھ آپ ایپیسوڈ بانائے تاکہ ہمیں پتہ لگے اس کے حل کیا ہیں وہ ایسے کون سے گرہ ہیں ایسی کون سی کنڈلی کے اندر چیزیں ہیں ہست رکھاؤں کے اندر جس کی وجہ سے یہ پرابلم نے جنم لے لیا ہے تو بات کرتے ہیں شادی نہ ہونا جا شادی لیٹ ہونا اس کے بارے میں کچھ اہم چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار رشتے آتے ہیں لڑکا ہو لڑکی ہو ان کو رشتے آتے ہیں لیکن وہ مچیور نہیں ہو پاتے مچیور نہ ہونا اس کے پیچھے بھی آپ کی گرہدشاؤں کا بہت بڑا اہم بھومی کا ہے اب اس کے آگے چلتے ہیں ایک ایسا بھی ہوتا ہے شادی کی رشتہ فکس ہو چکا ہے شادی کی تاریخ نکل چکی ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آکے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی ایک بہت پرابلم موسلی میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کے آگے چلتے ہیں مانگلک وچار یہ بھی بہت اہم حصہ ہے میں آپ کو بتا دوں منگل کا وچار لوگ نہیں کرتے ہیں اور بعد میں صرف پشتاتے ہیں اب رشتوں کو کسی نہ کسی نے مان لیتے ہیں ایک پرابلم یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار آپ کے بارے میں آپ کی ایمیج کے بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ ایسی نیکٹیب باتیں بول دی جاتی ہیں چاہے لڑکا ہو جاہے لڑکی ہو ایسا ہے کچھ نہیں لیکن رشتہ پھر ٹوٹ گیا یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے یہ جو میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایسا کون سا گرہ دشائیں ہیں کون سے نقشت رہیں اگر آپ اپنی کنگلی کے اندر یہ چیزوں کو جان لیں گے تو میں بولوں گا آپ کو ٹربل آئے گا ہی نہیں جا ایک اور چیز میں ایمپورٹنٹ آپ کو بتا دوں ایک اور نیا چیز بہت چل رہا ہے کچھ بچے دماغ کے اندر اس چیز کو گھر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے شادی ہی نہیں کرنی ہے یہ بھی جو ویسٹن کلچر ہے ہمارا اس طرف انڈیا میں آ رہا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو بولتے ہیں جی شادی وہ اس چیز کو ایک بہت بڑی جمعباری مانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم اس کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے جا انہوں نے اس چیز کے بارے میں کچھ گلت ایسی چیزیں ان کو سننے میں مل گئی ہیں دیکھنے میں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیزن لے رکھا ہے تو بات کرتے ہیں ایسے کون سے پلینٹ ہے جوتش کے اندر جس کی وجہ سے یہ ٹربل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا من شادی کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نہ چاہ کر بھی بار بار بیجت ہونا پڑتا ہے رشتے ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی ایز ہو رہے ہیں آپ اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے تین گرہوں کو بہت زیادہ جوتش کے اندر بتایا گیا ہے پہلے دو گرہے جو رشتہ نہیں ہونے دے رہے ہیں پہلے دو گرہے جو شادی میں ولم کر رہے ہیں پرابلمز کر رہے ہیں پہلے دو ایسے پلینٹ جو آپ کو ایز کر رہے ہیں بہت دھیان سے سننے والی بات ہے وہ ایسے دو کون سے پلینٹ ہیں میں بتا دوں پہلا اس کا جو سہرہ بنتا ہے وہ ہے شنی شنی دیو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور دوسرا راہو کو جاتا ہے شادی کا نہ ہونا لیٹ ہونا ٹوٹ جانا رشتوں کا ٹوٹ جانا بات کر رہے ہیں اب ایک اور میں نے پلینٹ بتایا ہے یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے یہ منگل ہے مانگلیک موسٹلی لوگ وچار ہی نہیں کرتے وہ بولتے کر دو کر دو شادی کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں یہ رشتے کبھی ملتے ہیں ایسا تو گھر کبھی نہیں ملتا یہ لڑکا دیکھنے میں اتنا اس کی پرسنیلٹی ہے یہ ہے وہ ہے وہ اس چیز کا وچار ہی نہیں کرتے اور منگل کا رلیشن منگل سوتر کے ساتھ ہے بہت دھیان سے سنیے گا شادی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے منگل سوتر ہی تو ہے تو اس چیز کو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنا پڑے گا یہ بھی ایک ٹربل کریٹ ہو جاتا ہے جو ان سب چیزوں کا وچار نہیں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے موسٹلی دس پندرہ دن کے اندر ہی لڑکیاں گھر پہ آ جاتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وچاروں کے اندر بہت زیادہ مت بھید ہو جاتا ہے دونوں کے اور چاہ کر بھی وہ رشتہ جڑ نہیں پاتا تین پلینٹ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں دوستو ان تین پلینٹس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے کون سے ایسے راستے ہیں جو جوتش کے اندر رتنوں کے اندر آپ کو بہت مدد کریں گے بہت آپ کی ہیلپ کریں گے جب بھی آپ اپنا چارٹ دیکھیں گے جب بھی آپ اپنی کنڈلی اٹھائیں گے تو دیکھئے گا سپتم ہاؤس چوتھا گھر اور ساتھ ماں گھر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں شادی کے لیے فورت ہاؤس اینڈ سیونت ہاؤس یہ ہی نردھارت کرتے ہیں شادی بہت چھوٹی عمر میں تو نہیں ہو جائے گی جا ہوگی ہی نہیں جا رشتوں میں ایسے بار بار پرابلم آئے گا اس چیز کے اوپر آپ کو وچار کرنا پڑے گا راہو یہاں پہ آ جائے شنی یہاں پہ آ جائے سیونت ہاؤس میں فورت ہاؤس میں کچھ ڈگریوں کے اوپر بھی دیکھنا پڑتا ہے نقشتر کیا ہے مہدشائیں کونسی چل رہی ہیں یہ بہت وچار کرنے والی بات ہے اس وچار کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا کنڈلی کا اینالائز کیا جاتا ہے تو ایچ اینڈ ایوریتھنگ آپ کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اینی ہو بات کرتے ہیں اس کا نوارن کیا ہے بات کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے بات کرتے ہیں کونسی ایسی ایزی ریمیڈیز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی جلد ان پرابلم سے نجات ملے گا یہ پرابلم سالو ہوگی اور ہم آگے بڑھ پائیں گے تو دوستو سب سے پہلا پتھر بتا رہا ہوں جو ڈالیں گے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو شادی میں لیٹ ہو رہا ہو ولم ہو رہا ہو تو وہ ہے پیلا پکھراج رائٹ ہینڈ کی پہلی انگلی میں اس میں کوئی راشی کوئی نقشتر کوئی ڈیٹر بوت کچھ بھی دیکھنی کی جلورت نہیں ہے میں فٹ سے بتا دوں یہ جو رتن ڈال رہے ہیں related to your problem ہے جو رتن ڈال رہے ہیں یہ problem کو automatically solve کر دے گا تو پیلا پکھراج پانچ کرٹ کا شری لنکا کا لینا ہے رائٹ ہینڈ کی پہلی انگلی ترجنی انگلی میں جسے index finger بولتے ہیں یلو گولڈ میں ڈالنا ہے دن گروہ صبح دس بجے سے لے کے شام پانچ بجے کے بیچ ویدک منتر دوارہ پوجہ کروا کے شد کروا کے آپ نے اسے ڈالنا ہے گروہ بشے نقشتر آجائے تو کیا بات ہے تو بات کرتے ہیں ایک دوسرا ہمارا ایزی اپائے کون سا ہوگا یہ تو رتن میں نے بتا دیا ہے لیکن کچھ اپائے بھی ہونے چاہیے ساتھ میں تب ہی آپ کو پتا لگے گا دوستو اگر ایسی problem آپ کو آ رہی ہے میں نے ابھی جو بتایا ہے چھایا کا دان کریں سرسوں کا تیل لیں لوہے کے برتن کے اندر چھوٹی سی پلیٹ آتی ہے تو اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے اپنی چھایا دیکھیں جانی فیس کو دیکھا جائے اور اسے شنیدیو کی مورتی کے سامنے رکھا جائے یہ کم سے کم ساپت شنیوار آپ سندھیہ سمیں اسے کریں گے تو اس problem سے آپ کو رہت ملنا شروع ہو جائے گا ایک اور important چیز بتا رہا ہوں یہ تو جرور کریے گا یہ تو رامبان ہے میں بولوں گا کہ اگر آپ اسے شروع کر دیں گے تو آپ کو instant ہی ساری problem کا حل ملنا شروع ہو جائے گا رتن بھی ڈالنے ہیں شنی کا اپائے بھی کرنا ہے اور یہ آپ ساتھ میں اس کو جرور کریے گا یہ اپائے کرنا کب ہے کیسی کرنا ہے یہ جرور آپ جانیے گا تو میں بتا رہا ہوں دوستو سیفرون کیسر آپ نے دیکھا ہوگا کیسر کو آپ نے کرنا کیا ہے کیسر کو آپ ایک ڈبی لے لیں ڈبی لینے کے بعد اس کیسر کو آپ کا جو کبڑ ہے جہاں پہ آپ اپنے کپڑے رکھتے ہیں آپ کی المیرہ ہے وہاں پہ اس ڈبی کو کھول کے کیسر کو وائٹ کلر کا ایک آپ رومال لے لیں اس میں باندھ کے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ کے اور اس رومال کو اپنے کبڑ میں رکھ دیں لیکن گروہر کے دن یہ کرنا ہے اور جب آپ اسے کریں گے تو چند دنوں کے اندر آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ چھوٹی موٹی جو ٹپس ہوتی ہیں اپائی ہوتے ہیں یہ بہت کاراگر ہوتے ہیں یہ اتنے افیکٹیو ہوتے ہیں اتنے انسٹنٹ چلتے ہیں جب آپ اسے کریں گے تو آپ کا جوتش کے اوپر وشواس بنے گا آپ جوتش کے ساتھ جڑیں گے تھک چکے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ اگر تھک چکے ہیں اپائی کر کر کے آپ تھک چکے ہیں ادھر ادھر بھاگ کے تو یہ اپیسوڈ آپ کے لئے بنایا گیا ہے یہ اپیسوڈ شیئر کریں لائک کریں اور میں بولوں گا کہ ان کو ان کے ساتھ شیئر کیا جائے جو آپ کے سرکل میں ہے آپ کی فیملی میں ہے جن کو یہ ٹربل آ رہا ہے جن کو یہ پرابلم آ رہا ہے بہت سیمپل ریمیڈیز میں نے دی ہیں اگر پھر بھی آپ کو یہ چیزوں کے بارے میں کچھ اور جانکاری لینی ہے آپ اپنی کنڈلی کا فیشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو آگے اپیسوڈ کو دیکھتے رہیے اور اس اپیسوڈ کے ساتھ بنے رہے تو دوستو کیسا لگا یہ جو آپ نے اپیسوڈ دیکھا آیا مزا یہ اپیسوڈ آپ کی نولیج کے اندر تو وردھی کرے گا ہی کرے گا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ نچوڈ ہے آپ سمجھ رہے ہیں اگر گنے کا رس پیتے ہیں تو گنہ جو ہوتا ہے برادہ بن جاتا ہے لیکن اس کا نچوڈ آپ لے رہے ہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں جیملوجی کو جا ایسوڈوجی کے اندر اگر آپ اپائے لے رہے ہیں اگر آپ کسی طرح کی ریمیڈیز کا سہارا لے رہے ہیں تو پھر بیسٹ اور بڑیا ہی لینا چاہیے نو کمپرومائز والے اپائے لینے چاہیے اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں مور دن 80 to 90% پیپلز آر جو لوگوں نے سٹون ڈالے ہوئے ہیں وہ چائنیز فیک اور نکلی ہی ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے دوستو آپ کو لگ رہا ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں بڑیا پتھر لیجئے گا لیپ ٹیسٹنٹ لیجئے گا پوجا کروانا شد کروانا تب ہی وہ رتن تب ہی وہ پتھر آپ کو اچھا رزلٹ دے پائے گا انیتہ اس کا رزلٹ آپ کو zero آئے گا تو دوستو نو کمپرومائز میں اس لئے بولتا ہوں کہ آپ اگر رتن لینے لگے ہیں تو ایسا رتن لیجئے گا جو واقعے میں آپ کی زندگی جنج کر دے جو واقعے میں آپ کو محسوس کروا دے کہ آپ نے پیسے کھرچے تھے اور آپ کو بہت لاب بہت فائدہ ملا تو دوستو اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشلیشن میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 987672649 to one of the best number for you and your family members یہ کنڈلی وشلیشن کا نمبر ہے دوستو وارسپ نمبر بھی ہے دکھئے گا کرنا کیا ہے آپ نے اپنا نام ڈیٹوبر ٹائم اور پلیس اور بہت اس نمبر کے اوپر آپ میسج کر دیں صرف وارسپ کرنا پڑے گا آپ کو ہماری اور سے ریپلائی آئے گا آپ اس ریپلائی کو فالو کیجئے گا اچھین ایورٹنگ آپ کو بتایا جائے گا اگر کسی کارن وش آپ کے پاس جو آپ کے بہت ڈیٹیلز ہیں آپ کے ماتا جی پتا جی بھائی بہل پتنی بچوں کی وہ صحیح نہیں ہے تو ڈرنے والی بات نہیں ہے جو تش تب بھی آپ کی ہیلپ کرے گا آپ نے کرنا کیا ہے یہ دونوں ہاتھوں کی لکیروں کی فوٹو اور نام اس وارسپ نمبر کے اوپر آپ سینڈ کر دیجئے گا اچھین ایورٹنگ آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو اگر آپ آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کے ابھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ٹویٹر انسٹال فیس بک اوپر اوپر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں بائی دا نیم آف رومان ملہوترا یہ جو نام ہے جب آپ ٹائپ کریں گے گوگل پہ جا کے تو آپ کو ساری ڈیٹیلز ہماری آجائیں گے سارے ٹول سارے سرچ انجنز آپ کے سامنے آجائیں گے تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو اپیسوڈ اچھا لگے ہم اسے اور بہتر بنائیں گے لیکن سمیں جیسے 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 آگے نکر رہا ہے تو ہم اپنی کوشش کو اور بڑیہ کرتے چلے جائیں گے اس پر یور ڈیمانڈ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت اچھے سے کر پائیں تو ملتے بہت جل تب تک کے لیے نمسکر دھنیا بہت نمسکر